پاکستان میں دس سال کی بچی کیوں وقت سے پہلے جوان ہو جاتی ہے جانیں گے اچھی ویڈیو میں اس دنیا میں ایک ایسا دور بھی گزرا ہے جس میں دودھ کو اللہ کا نور مانا جاتا تھا اور اس کے بعد ایک ایسا دور بھی آیا جب دودھ پہلی بار پیسے پر بیچا اس وقت کے لوگوں نے اس بات پہ اعتراض بھی کیا کہ اللہ کا نور کو بیچنا ٹھیک نہیں لیکن لوگوں نے یہ وقت نہ مانی اور بات یہاں تک پہنچ گئی کہ دودھ گھروں سے بزاروں دکانوں اور فیکٹریوں سے ہوتے ہوئے ڈبوں کی صورت میں گھر گھر فروخت ہونے لگا اور ایسے دودھ کی ترقی اسمانوں کو چھونے لگی لیکن جو ہی یہ ہوا ویسے ہی دودھ کی مقدار میں کمی ہوتی گئی اور پھر لوگ اپنی دودھ کی ضرورت کو پورا کرنے کے لیے اس اللہ کی نور میں پانی ملا کر اپنا کاروبار چلانا شروع کر دیا اس دودھ میں لوگ یوریا خاد کپڑوں میں لگایا جانے والا کلف اور بال صفہ پاورڈر چربی اور تیل جیسے چیزیں ڈالنے لگ گئے اور دیکھتے دیکھتے دودھ کی پیداوار جانوروں سے زیادہ حاصل کرنے کے لیے اکسیٹوسین نامی انجیکشن لگا کر دودھ حاصل کیا جانے لگا لوگوں کو اکسیٹوسین سے صرف دودھ کی مقدار کا فائدہ نظر آتا تھا لیکن اس انجیکشن کے کتنے نقصانات ہیں اس کی پروہ تک نہیں کی اکسیٹوسین نامی انجیکشن کے نقصانات کی ایک بڑے لسٹ موجود ہے اکسیٹوسین کے بارے میں جانیں گے اس سے پہلے آپ تمام دوستوں سے غزارش ہے ہماری چینل ریز ٹی وی کو سبسکرائب کر لیں تاکہ ہم جو بھی نئی ویڈیو اپلوڈ کریں اس کی نوٹفکیشن آپ کو بروقت مل سکے دوستو اکسیٹوسین یونانی زبان کا لفظ ہے جس کے معنی ہے سہولت، آرام اور تیزی سے پیدائش کی ہیں جس طرح مرد میں ہارمونز ہوتے ہیں جس سے ان کی ڈاڑی اور مچھے نکلتی ہیں اسی طرح عورتوں میں بھی ہارمونز ہوتے ہیں جس کی وجہ سے عورتوں کی مخصوص چیزیں گروت کرتی ہیں اکسیٹوسین ایک ایسا ہارمونز ہے جو بچوں کے ڈیلیوری کے دوران جب حاملہ مادرد میں ممتلا ہوتی ہے تو اس وقت دماغ سے خارج ہو کر ریم کو سکڑنے اور پھیلانے کو کنٹرول کرتا ہے اور پھر بچے گوبرت کا نال میں دھکیلتا ہے جس سے ڈیلیوری کا عمل تیز اور سہولے سے مکمل کرتا ہے پھر یہ بچہ دانی کے ازولات کو بھی سکڑتا ہے جس سے بچہ دانی جلد اپنی پرانی حالت میں آ جاتی ہے اس طرح سے بچہ پیدا کرنے والی ماں حمل اور زجگی سے جلد باہر آ جاتی ہے اس کے علاوہ یہ ہارمون دھنوں کی اردگرد پائی جانے والی چھوٹی چھوٹی دودھ کی تھیلیوں کو سکڑ کر دھنوں میں اتارنے کا کام بھی کرتی ہے تاکہ دودھ کو بہ آسانی دھنوں سے نکلا جا سکے لیکن سوچنے کی بات یہ ہے کہ جب یہ ہارمون اپنا کام بلکل ٹھیک کر رہا ہے تو پھر آکسٹوسین انجیکشن لگانی کیا ضرورت رہ جاتی ہے دوستو بات دراصل یہ ہے کہ جب انسان کے اندر لالا چھا جاتا ہے تو اس کے لئے تھوڑا سا وقت بھی کارٹنا بہت مشکل ہو جاتا ہے لوگ اس ہارمون کے قدرتی طور پر خارج ہونے کے انتظار سے بچنے کے لئے انجیکشن کا استعمال کرتے ہیں تاکہ اس عمل کو قدرتی طور سے بھی دوگو نہ تیز کیا جا سکے اس سے دودھ کی مقدار کو بھی زیادہ کیا جا سکتا ہے جو بھینس ایک ٹائم کا پانچ لیٹر دودھ دیتی ہے اس انجیکشن سے وہ سات یا سات لیٹر دودھ دینے لگ جاتی ہے یہی وجہ ہے کہ یہ انجیکشن پاکستان کے ہر گاؤں کے کسی بھی سٹور پر بہ آسانی مل جاتا ہے لوگوں کی جہالت کا اندازہ اس بات سے لگایا جا سکتا ہے کہ ان کو اس انجیکشن کا نام تک نہیں ہیاتا وہ دکان والوں سے سنگاہ والا انجیکشن اور دو سونے والا انجیکشن کیا کر لے جاتے ہیں دنیا میں انجیکشن ہر جگہ پر بند ہے لیکن پاکستان میں نہیں کچھ وقت پہلے یہ انڈیا میں بند نہیں تھا لیکن اب وہاں بھی بند ہے اس کے بند ہونے کی وجہ یہ ہے ایک تحقیق کے مطابق ماہرین کا کہنا ہے انجیکشن لگنے کی صورت میں جانوروں کو جو متعددی بیماری ہوتی ہے اس کا پہلا شکار انسان ہوتا ہے کینسر جیسا موزی مرج بھی اس سے پھیلتا ہے اس کے علاوہ یہ دودھ انسانوں میں بانچ بن بھی پیدا کرتا ہے اور بچیوں کو وقت سے پہلے ہی بڑا کر دیتا ہے ایک ریسرچ کے مطابق لڑکیاں عام طور پر سولہ سال تک بالے ہوتی ہیں پر اس اکسیٹوسین کی وجہ سے لڑکیاں سولہ سے کم ہو کر دس سال میں ہی بالے ہو جاتی ہیں اور چھوٹے لڑکوں کے سینے پر عورتوں کی طرح کا اوبار پیدا ہونے لگتا ہے اس کے علاوہ چھوٹے بچوں کی کمزور بینائی آنکھوں کی کمزوری چھوٹی سی عمر میں جسم کے مختلف حصوں پر بال کا اگاؤ بھی اس انجیکشن کی کارامت ہے جسم میں طاقت کا محسوس نہ ہونا اور ہر وقت کمزوری کا احساس ہونا بھی اس اکسیٹوسین کے اثرات ہیں اس طرح حاملہ خواتین کے اس دودھ کے استعمال سے پیدا ہونے والے بچے میں قوت مدافعت کی کمی اور ڈیلیوری کے وقت خون کا زیادہ اخراج بھی اس کی وجہ ہے سائنس کی ایک ریپورٹ کے مطابق یہ انجیکشن میدہ پیٹ آتوں اور گردوں کے امراض ہیپٹائٹس سی شوگر وقت سے پہلے بالوں کو سفید ہونا اور ٹینچن کا سبب بھی ہے یہ جو بیماریاں ہیں اس انجیکشن کی لسٹ میں سے کچھ ہیں بہت سے ایسی بیماریاں ہیں جو اس انجیکشن کی وجہ سے ہوتی ہیں دوستو امید کرتا ہوں آج کی ویڈیو آپ کو پسند آئی ہوگی مزید ایسی ویڈیو کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں ویڈیو کو لائک کریں شکریہ